موسیقی جبکہ 23 اگست کو خان عبدالخویم خان سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت 30 ستمبر 1947 کو حاصل کی یکم اکتوبر 1947 کو پاکستان کے آرزی ڈاٹ ٹکٹ کا اجرا کیا گیا جبکہ ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الہاق 7 اکتوبر 1947 کو کیا امریکہ میں پاکستان کے پہلے سفیر مرزا ابو الحسن اسفہانی نے 20 اکتوبر 1947 کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان کی پہلی سالگیرہ 25 دسمبر 1947 کو منائی گئی 23 جنوری 1948 کو قائد آزم نے پاک پہریہ کے افسران سے خطاب میں انہیں دفاع پاکستان کو مستحکم کرنے کی تلقین کی 28 فروری 1948 کو پاکستان کا پہلا بجھٹ پیش کیا گیا قائد آزم محمد علی جناح نے 21 مارچ 1947 کو ڈھاکہ میں جلسہ عام میں اردو کو قومی زبان بنانے کا اعلان کیا پاکستان کے نئے کرنسی نوٹ اور سکھے یکم اپریل 1948 کو جاری ہوئے پاکستان کے پہلے اولمپک گیم کا افتتہ 23 اپریل 1948 کو قائد آزم کے ہاتھوں سے ہوا 27 اپریل 1940 کو سرحد کے قبائلی سرداروں نے قائد آزم سے ملاقات میں پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتہ 10 مئی 1940 کو بابای قوم نے اپنے دست مبارک سکھیا یہ تمام تاریخی ورسہ اور دستاویزات ہمارے ماضی کا نشان آزادی کی جتوجہد کی گواہ اور حصول پاکستان کے لیے کی گئی کوششوں کا عکس ہیں یہ ہمیں جات دلاتی ہیں اسلام علیکم اکرم بھائی جہان ہے آپ کے آپ کو چودانگہ بہت بہت مبارک ہو علیکم السلام علی میں برکتی ہوتا میں بھی چودانگہ بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بھائی ظاہری سے بات ہے آج پاکستان آزاد ہوا تھا پورے پاکستان میں یہ دن جو شو خروش سے منیا جا رہا ہے اچھا اب میرے ساتھ چلو کہیں بیٹھ کے اچھی سی چائے پیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کرنم بھائی لیکن ابھی مجھے کوئی جلدی ہے مجھے گھر جانا ہے انشاءاللہ پھر کبھی ٹھیک ہے بھائی جیسے تمہاری مرضی ہائے شکریہ نا توسی کار آرہا گیا انہی تمہینوں تے لگ دسا توسی تیاری کاری نہ ہوا ہوگی اچھا یہ گلت ہے دسو یہ صبح نسارے محلے بچے سکوٹر نکال کہتا جھنیا نکال کہتا ریلی نکالنے آج کے دن کو خیرت ہے آج کو خاص دن نہیں تمہیں آج بخار تو نہیں چڑھا ہوا پتہ نہیں ہے تمہیں آج چودہ اغسط ہے آج کے دن پاکستان ازاد ہوا تھا قادیعظم نے جو ہمارے لئے کیا ہم اس کی یاد تازہ کرنے کیلئے آج کا دن مناتے ہیں میں تب پولے کیسی یہ پاکستان دا بچے درمایوں میں ازادی ہے وہ انتے ٹی وی تے پریٹ بھی لیتی اسی نا چلو دیکھتے ہیں ہاں چلو اندر چلتے ہیں اند دیکھتے ہیں کومنڈور محمد خالد ستارہ امتیاز ملٹری تشریف لا چکے ہیں میمانے خصوصی مزار کی سیڑھیوں پر پوزیشن لیں گے جہاں پر انہیں جنرل سلام پیش کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک اور بیکاری کے ٹوٹیں گے کبھی تو بتافت دولت کے اجارہ داری کے جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی اس صبح کو ہم ہی لائیں گے وہ صبح ہم ہی سے آئے گی بہت صبح بہت صبح نہ صرف پاکستانی کیڈٹس بلکہ دوست موالک کے کیڈٹس میں ٹریننگ خاصل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے ٹرین ہو کر پھر اس کے بعد جاتے ہیں اور ڈیویڈ ڈیوڈ 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 پاکستانی کی بات کریں تو یہ ان دنیا کی چند پورسز میں سے ایک شمار ہوتی ہے کہ جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دنیا پر میں اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں تو کون کون سے موالک ہے دوست موالک جہاں سے کیڈٹس آتے ہیں اور ٹرین ہو کر جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب وہ فاتحہ خونی کریں گے جی بلکل پاکستان نیول اکیڈمی کو خطے میں اپنی ٹریننگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقُسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ترجمة نانسي قنقر حسن